اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں آپ کا اپنا سکرلی یہاں پر دیکھئے دوستو کہ کافی سوالات آ رہے تھے انفرکس ہارٹ فوٹی کے بارے میں تو ہارٹ فوٹی اینڈ ہارٹ فوٹی پرو دونوں ہی لانچ کیا جا رہے ہیں تو انفرکس ہارٹ فوٹی جو ہے وہ افریقہ کی مارکیٹ میں نائجیریا میں جو ہے وہ لانچ کیا جا رہے ہیں نو دسمبر کو پاکستان میں بھی جلدی لانچ ہو رہے ہیں دسمبر میں کافی فونز آنے والے ہیں ویسے کافی انبوکسنگ آنے والی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں گے آپ تو آپ کو انبوکسنگ کمپیرزن ریویوز پبجی ٹیسٹ پرائز لسٹ ویڈیو لیٹس ویڈیو انشاءاللہ ہمارے چینل پر ملتی رہیں گی اور یہاں پر سب سے پہلے اگر آپ کو بنائیں تو انفرکس ہارٹ فوٹی جو ہے وہ کافی ایکسائٹنگ پرائز میں آنے والا ہے انفرکس کا ایسا کہنے اب یہاں پر بیک سے ڈیزائن دیکھیں تو ڈیزائن کو چینج کیا گیا ہے ٹوٹلی مطلب کہ کیامرہ و مڈیول تو سیم ٹو سیم یہ سپارک ٹین سی جیسے آیا تھا اور انفرکس ہارٹ تھرٹی کا جو ڈیزائن ہے لیکن ٹین سی کے ملتا جلتا ڈیزائن ہے یہاں پر تین کیامراز ہیں ٹرپل کیامرہ ہے تو اوہرحال آپ کو تین کلرز بیک سائیڈ سے دیکھنے کو مل جائیں گے اس فون کے اوہرحال آپ کو ایک اچھا ڈیزائن دیکھنے کو مل جاتا ہے باٹ یہاں پر بیک پر ٹرپل کیامرہ ہے پچاس میگا پکسل کا ٹرپل کیامرہ ہے اب سیکنڈری اور تھرڈ کیامرہ کے بارے میں بتایا ہے نہیں کہ اب اوہرحال مین کیامرہ پچاس میگا پکسل کا ہی دیا جائے گا تو ہارڈ 30 سے مل رہا ہے دوستو مطلب کے اب تک چینج نہیں نظر آرہا فرنٹ کیامرہ دوستو کہا جا رہا ہے کہ 8 میگا پکسل کی سیلفی ہوگی یہاں پر 80% تقریباً اس پیس کنفرم ہے فرنٹ کیامرہ جو ہے وہ کنفرم نہیں کہ 16 آئی ہے 8 میگا پکسل آئے تو جیسے ہی لونچ ہوگا ان بوکسنگ ہمارے چینل پر آئے گی انشاءاللہ تو آپ کو مزید کنفرم اس پیس آپ کو بتا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ڈسپلی آپ کو ملے گا دوستو وہ سینٹر پنچھول والا ملے گا 90 ہرز کا ریفیشیٹ 6.7 انٹی انچز کا ڈسپلی فل ایچ ڈی پلس کی ریزولیشن آپ کو مل جاتی ہے تو آپ کو ظاہر سی بات ہے سیم تو سیم سینٹر پنچھول والا ڈسپلی اور 90 ہرز کا ریفیشیٹ ظاہر سی بات ہے ہارڈ 30 جیسے ہی ملے گا مطلب وہ چینجز اب تک دکھائی نہیں دے رہی ہارڈ 30 میں یہاں پر سیم ڈسپلی وہی ڈسپلی اٹھا کر لگا دیا گیا ہارڈ 40 میں تو مجھے لگتا ہے سارا ڈیزائن پر فوکس کیا گیا ہے باقی سپیسیفیکیشن سیم ہی رکھنے والے ہیں تو پرفارمنس کے حساب سے تو یہاں پر ڈسپلی ٹھیک رہے گا لیکن مزید ایمپرویمنٹ کی ضرورت ہے اب ایمولیٹ ڈسپلی اس پرائز رینج میں آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوستو اگر دیکھیں یہاں پر پروسیسر تو میڈیا ٹیک لیوے جی اٹی ایٹ کا پروسیسر لگایا جائے گا یہ کنفرم کیا جا رہا ہے کہ جی اٹی اٹ ہوگا ہارڈ 30 میں بھی جی اٹی اٹ اور ہارڈ 40 میں بھی جی اٹی اٹ ہے تو سیم تو سیم ہے دوستو مطلب کہ اب تک چینج نہیں نظر آ رہا اب تک ڈیزائن کا چینج نظر آ رہا ہے باقی سپیسیفکیشن اٹھا کر ہارڈ 30 کی لگا دی گئی ہیں یہاں پر دوستو یہ پروسیسر جو ہے پرفارمس کے ساتھ اٹھیک ہے لیکن آؤٹڈیٹڈ ہے یہ پروسیسر بائیس تیز آر کی پرائز میں ہارڈ 11 اس میں ملتا تھا اب چالیس آر تک کی پرائز میں دیکھنے کو ملے گا تو یہ افسوس کی بات ہے اب پرائزز اور کمپٹیشن بہت تف ہو چکا ہے موبائل فون کمپنیز بہت موبائل لانچ کر رہے ہیں تو پرائز اگریسیف رکھنی پڑے گی لیکن اپگریڈ اب تک نظر نہیں آرہا آپ کو سائیڈ مانڈر فنگرپنٹ ملے گا اور یہاں پر انڈروائیڈ 13 کے ساتھ آپ کو یہ فون ملے گا اور فنٹچ فنٹچ نہیں سوری XOX 13 ورجن آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا لیٹسٹ اوپریٹنگ سسٹم لیٹسٹ یوزنگ انٹر فیس آپ کو دونوں ہی دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں پر ویرینٹ کا کنفرم کیا جا رہا ہے کہ 8GB 108GB اور 8GB 256GB یہ دو ویرینٹس جو ہیں وہ پاکستان کی مارکٹ میں آ سکتے ہیں لیکن 8GB 108GB والا تو کنفرم ہے لیکن سپارک ٹین پرو دیکھئے کہ آپ کو ٹیکنو کا جائے وہ 8GB 256GB میں ملتا ہے تو مجھے لگتا ہے دو ویرینٹس پاکستان کی مارکٹ میں لانچ ہوں گے پرائسنگ کا جو اندازہ ہے وہ قریب قریب دوستو جیسے ہارڈ 30 کی پرائس نیچے آئی ہے تو یہ آپ کو چالیززار یا قریب قریب دیکھنے کو ملے گا جو کہ میرے حساب سے اوور پرائس ہے اسے اب 8GB 256GB میں ویگو ٹیل کا لانچ کر دی ہے اور دوسرے فونز لانچ ہوتے جا رہے ہیں تو اس کی پرائس زیادہ سے زیادہ 30 سے 32زار ہونی چاہیے بس اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے سپیسیفکیشن کے حساب سے ڈیزائن چینج کیا گیا اگر اس میں زیادہ چینج نہیں کیا گیا ڈیزائن کا ہی چینج ہے تو پرائس کو اگریسیف رکھنا پڑے گا تب ہی مارکٹ کو کیپچر کر پائے گا تو آپ کو کیسا لگا یہ فون یہ فون 9 دسمبر کو افریقہ کی مارکٹ میں نیجیریہ میں لانچ کیا جا رہا ہے پاکستان میں جیسے ہی لانچ ہوگا آپ کے ساتھ انبوکسنگ شیئر کر دیں گے پاکستان زندہ باد موسیقی